بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ پیلی برت آف لیجن یہ کہانی شروع ہوتی ہے برازیل دیش سے اور برازیل میں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹی سی سلم ہے اور یہاں پر جو بچے ہیں وہ جوتے پالش کرنے کا کام کرتے ہیں اور جوتے پالش کرنے کے بعد وہ گلیوں میں فٹبال کھیلتے ہیں کیونکہ جس طرح انڈیا میں ایشیای دیشوں میں کرکٹ کو گلی گلی میں کھیل جاتا ہے اسی طرح سے برازیل میں فٹبال کو گلی گلی میں کھیل جاتا ہے وہ لوگ فٹبال کے جیتے ہیں فٹبال ہی ان کا سب کچھ ہے اور یہ جو بچے گلیوں میں فٹبال کھیل رہے ہوتے ہیں ان میں ایک بچے کا نام ڈیکو ہوتا ہے ڈیکو کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے اور یہ سب فٹبال کھیلتے کھیلتے بہت گندے ہو جاتے ہیں اور جب ڈیکو اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر پر آتا ہے اور وہ اپنی موم کو بتاتا ہے کہ جوتے پالش کرنے کے بعد جب میں جوکا کے ساتھ واپس آ رہا تھا تو اس کا پیر فیصل گیا اور یہ ندی میں گر گیا لیکن جوکا بتا دیتا ہے کہ فٹبال کھیلنے کے دوران ہم پانی میں گر گئے تھے اور اس بات سے ڈیکو کی موم کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کا بیٹا فٹبال کھیلے دراصل ڈیکو کی پتا بھی کسی زمانے میں فٹبال کھیلہ کرتے تھے اور بہت اچھے فٹبال کھیلہ رہی تھی لیکن ایک بار ان کے گھٹنے میں چوٹ لگنے کے بعد ان کا فٹبال ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا اور اب وہ صفائی کا جھاڑو پوچے کا کام کرتے ہیں اور یہ وقت ہوتا ہے سن 1950 کا اور اسی سال فٹبال کا ورلڈ کپ ہوتا ہے اور جس دن برازیل کا میچ ہوتا ہے تو سب کے سب اپنا کام چھوڑ کر ریڈیو پہ فٹبال میچ سن رہے ہوتے ہیں لیکن برازیل میچ ہار جاتا ہے اور وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو جاتا ہے اور یہ سننے کے بعد وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے سب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں چھوٹا سا ڈیکو اوپر سے میچ سن رہا ہوتا ہے اور اسے بھی بہت دکھ ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں کیونکہ وہ فٹبال سے بہت پیار کرتا ہے اور جب ڈیکو کے پتا باہر آتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور ڈیکو اپنے پتا کو دیکھ کر بولتا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں برازیل کے لئے ورلڈ کپ جیت کر لے کر آوں گا اس کے پتا اسے اپنے پاس بلاتے ہیں وہ کہتے کہ تم بہت اچھے بچے ہو ڈیکو لیکن تم اپنی موم کی بات سنو اور فٹبال سے دور رہا ہوں کیونکہ اس کے پتا کا بھی آج دل ٹوٹ چکا ہے اب ایک دن ڈیکو کی موم اسے اپنے ساتھ کام پر لے جاتی ہے جہاں پر وہ صفائی کر جاتی ہے اور ڈیکو بھی اپنی موم کے ساتھ فرش کو صاف کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی موم کو اندر سے کوئی بلاتا ہے اور وہاں پر چلی جاتی ہے اور جہاں پر ڈیکو کام کر رہا ہوتا ہے وہی کچن میں کچھ پیسٹریز بھی ہوتی ہیں اور جب اس کی موم وہاں سے چلی جاتی ہے تو وہ ایک پیسٹری اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا کھا لیتا ہے کیونکہ ان کی زندگی میں بھوک ہے گریبی ہے انہوں نے کبھی کچھ اچھا نہیں دیکھا اسی لئے وہ ایسا کرتا ہے تب ہی وہاں پر کچھ بچے آتے ہیں اور یہ سب کے سب فوٹبال کی بات کر رہے ہوتے ہیں دراصل یہ سب فوٹبال کھیلتے ہیں اور وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ ایک فوٹبال ٹورنمنٹ ہونے والا ہے اور یہ گلی کے بچوں کے لئے اور جو اس میں اچھا کھیلے گا اسے سینٹوز فوٹبال کلب میں شامل کر لیا جائے گا اور یہ سب بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ہر کوئی کسی کا نام لے رہا ہوتا ہے کہ میں اس کی طرح کھیلوں گا اور ڈیکو کہتا ہے کہ میں پیلے کی طرح کھیلوں گا وہ سب بچے اس پر ہستے ہیں وہ کہتا ہے یہ پیلے کون ہے وہ کہتا ہے کہ واسکو ڈگاما کا گول کی پر دراصل اس کا نام پیلے نہیں بلکہ بیلے ہوتا ہے جو اس نے گرد بولا ہوتا ہے وہ بچے اس پر ہستے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کون ایسا بیوکوف ہوگا جو بیلے کو پیلے بلائے گا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے پیلے بلا سکتے ہیں اور ایک بچہ فوٹبال پہ لات مارتا ہے اور جس پانی سے وہ پوچھا لگا رہا ہوتا ہے وہ پانی گر جاتا ہے اور تب ہی ڈیکو کی موم آ جاتی اور وہ ان سب بچوں سے معافی مانگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے سے گلتی ہو گئی حالانکہ ڈیکو بولنا چاہتا ہے کہ گلتی میری نہیں بلکہ ان کی ہے لیکن اس کی موم اسے چپ کروا دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر کام کرتی ہے اور ڈیکو وہاں سے جانے سے پہلے اس بروشر کو اٹھا لیتا ہے جس میں ٹورنمنٹ کی انفومیشن ہوتی ہے اور وہ اپنے سلم کے بچوں کو اپنے دوستوں کو یہ بتاتا ہے کہ ہم بھی اس ٹورنمنٹ میں حصہ لیں گے اس کا چھوٹا بھائی بولتا ہے کہ اگر موم کو پتا چل گیا تو موم بہت خصہ ہوں گی ڈیکو بولتا ہے کہ تم چھپ کرو اور یہ سب کے سب اپنی ٹیم بنا کر اس ٹورنمنٹ میں حصہ لیتے اور یہاں پر وہ بچے بھی ہوتے جن کے گھر میں ڈیکو کی موم کام کرتی ہے جن کے ذریعے ڈیکو کو اس ٹورنمنٹ کے بارے میں پتا چلا ہوتا ہے اب یہاں پر میشر ہوتے ہیں اور ڈیکو کی ٹیم کا نام ہوتا ہے شو لیس اور انہی میں سے ایک لڑکا اپنے گھر کی بیٹ شیٹ کیلئے سب کے لیے ایک جیسی ڈریس بنا دیتا ہے اور دھیرے دھیرے کھیلتے کھیلتے یہ فائنل میں پہنچ جاتے ہیں اور فائنل میں دوسری طرف وہی ٹیم ہوتی ہے وہی بچے ہوتے جنہوں نے ڈیکو کا نام پہلے رکھا ہے اور ڈیکو کو اس نام سے بہت چڑھ ہوتی ہے ان کے پاس یہاں پر شوز بھی نہیں ہوتے اور اسی لیے یہ ایک موفلی کی پوری بوری چُرہ لیتے ہیں اور اس کو بیچنے کے بعد ان کے پاس کچھ پیسے آتے ہیں اور ان پیسوں سے یہ سب اپنے لے پرانے شوز لے کر آتے ہیں لیکن ان سب کے شوز ان کے سائز کے نہیں ہوتے انہیں شوز پہن کر کھیلنے کی عادت نہیں ہوتی اور جب ان کا میچ دوسری ٹیم دککین کے ساتھ ہوتا ہے اور جب ٹیم کی ایناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو ایناؤنسر یہ بولتا ہے کہ شوز کے کیپٹن کا نام ہے پہلے اس بات سے ڈیکو کو گصہ آتا ہے کیونکہ وہ اس نام سے چڑھتا ہے اور اب فائنل میچ شروع ہوتا ہے اور اس میچ کے بیچ میں بھی دوسری ٹیم والے کئی بار ڈیکو کو پہلے کہہ کر چڑھا دیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈیکو کی ٹیم یہاں پر اچھا پرفارم نہیں کر پاتی اور سکور ہو جاتا ہے چھے زیرو یعنی ڈیکو کی ٹیم کا سکور ہوتا ہے زیرو اس کے بعد ڈیکو اپنے شوز اتار دیتا ہے کیونکہ اسے اور اس کی ٹیم کو شوز پہن کر کھیلنے کی عادت نہیں ہوتی کیونکہ اسلم کے بچے ہی گلیوں میں کھیلتے ہیں اور وہ بھی بینا شوز گئے اور ڈیکو کی ساری ٹیم شوز اتار دیتی ہے اور جب میچ شروع ہوتا ہے تو ڈیکو بہت اچھا پرفارم کرتا ہے اور یہ فائنل میچ چھے چھے سے ٹائی یعنی کی برابر ہونے سے بچ جاتا ہے ڈیکو کی ٹیم پانچ گول کرتی ہے اور ڈیکو نے اس میچ میں بہت ہی بہترین پرفارم کیا ہوتا ہے اور وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب ڈیکو کو پہلے پہلے کہہ کر چلارے ہوتے ہیں کیونکہ ان سب کو اس کا نام پہلے ہی پتا ہوتا ہے اور اس کا کارن یہ ہوتا ہے کیونکہ دوسری ٹیم والوں نے اس کا نام وہاں پر پہلے رجسٹر کروائے ہوتا ہے اور ڈیکو کو اب اس نام سے چڑھ نہیں ہوتی کیونکہ چاروں طرف اس کی واوائی ہو رہی ہوتی ہے اور اس میچ کو ڈیکو کے پتا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا بہت اچھی فٹبال کھیلتا ہے اب تب ہی یہاں پر وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کی انہوں نے موفلیاں چوری کی تھی اور وہ ان سب بچوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سب کے سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک ندی پڑتی ہے اور ندی سے پہلے ڈیکو اور اس کا دوست ڈیاگو مٹی کی ایک سرنگ کے اندر چھپ جاتے ہیں وہاں پر باریش ہونا شروع جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد جس سرنگ کے اندر یہ ہوتے ہیں اس سے مٹی گرنا شروع جاتے ہیں لیکن ڈیکو باہر نکل جاتا ہے لیکن اس کا دوست ڈیاگو وہ باہر نہیں نکل پاتا اور اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور اس کے لئے ڈیکو اپنے آپ کو دوشی مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں شروع خریدنے کے لئے نہیں بہتا تو ہم چوری نہیں کرتے اور ڈیاگو کی مرتی نہیں ہوتی لیکن اس کی مام اسے اپنے گھلے سے لگا لیتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زندگی میں جب کچھ ہونا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہی ہے اس میں کسی کو صحیح یا غلط ٹھہرانا بلکل بھی اچھت نہیں ہوتا اور ڈیکو تو ابھی ماتر بچہ ہے اور وہ اپنی مام کی گلے لگ کر روتے ہوئے بولتا ہے کہ میں اچھا لڑکا بنوں گا میں روز سکول جاؤں گا اور اس کے بعد ڈیکو سکول جاتا ہے پڑھائی کرتا ہے اور اپنے پتا کے ساتھ صفائی کے کام میں بھی جاتا ہے لیکن اس حادثے کے بعد ڈیکو فٹبال کھیلنا پوری طرح سے چھوڑ دیتا ہے حالانکہ اس کی پتا چاہتے ہی کہ وہ فٹبال کھیلے ڈیکو کے گھر کے پیچھے ایک آم کا پیڑ ہوتا ہے اور اس کے پتا بتاتے ہیں کہ میں نے خود سے سیکھا کہ آم سے پریکٹس کیسے کرتے ہیں کچھا شوٹ کرنے کے لیے اور پکا ہوا بیلنس کے لیے اس کے پتا بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ کھیلنا شروع کریں کیونکہ انہوں نے اس کا کھیل دیکھا تھا لیکن ڈیکو شروع میں انٹرس نہیں لیتا لیکن بعد میں وہ پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے وہ پکے ہوئے اور کچھے آموں سے اپنی فٹبال کی پریکٹس کرتا ہے دیرے دیرے وقت پیتا ہے اور نو سال کا ڈیکو اب تیرہ سال کا ہو جاتا ہے اور ایک دن ان کے گھر میں ایک آدمی آتا ہے اور یہ سینٹوز فٹبال کلپ سے ہوتا ہے یہ ایک پروفیشنل سوکر فٹبال کلپ ہے اور اب ڈیکو اس کلپ سے کھیلنا شروع کرتا ہے لیکن اس کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہوتی اور اس بات سے ڈیکو خود بھی پریشان ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ فٹبال نہیں کھیل جاتا اور وہ یہ تیہ کرتا ہے کہ وہ گھر واپس سلا جائے گا اور جب وہ ریلوے سٹیشن پر ہوتا ہے تو وہاں پر ڈیبریٹو آتے ہیں ڈیبریٹو اپنے زمانے میں ایک بہت اچھے فٹبال پلیئر تھے اور اب وہ سینٹوز فٹبال کلپ کا حصہ ہیں وہ اسے بولتے کہ تم کہاں جا رہے ہو ڈیکو بولتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور اگر میں واپس سکول نہیں گیا تو مجھے ٹوئلٹ ساف کرنے پڑیں گے ڈیبریٹو بولتے ہیں کہ تمہارے کھیلنے کا طریقہ پرانا ہے اور یہ ایک بہت شاندار طریقہ ہے وہ اسے بتاتے ہیں کہ گلامی کی دنوں میں دشمنوں سے لڑنے کے لیے ایک مارشل آرٹ کا ادھے ہوا تھا اور اس کا نام جینگا تھا اور بعد میں اسٹائل کو فٹبال میں ڈال دیا گیا جس سے فٹبال بہت شاندار ہو گیا لیکن جب انیس سو پچاس میں برازیل ورلڈ کپ بھارا تو سب نے یہ مان لیا کہ فٹبال میں جو جینگا سٹائل ہم استعمال کرتے ہیں یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کے بعد سب نے اس کا بہشکار کر دیا اور تمہارے کھیلنے کے طریقے میں آج بھی وہی طریقہ ہے اسی لئے تمہارے کو چاہتے ہیں کہ تم اس طریقے سے نہ کھیلو وہ اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر جو جینگا سٹائل ہے وہ بہت ہی مجبوط ہے بہت ہی اچھا ہے یا تو تم اسے باہر نکالو اور دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو نہیں تو یہاں پر کچھ ہی پلوں میں ٹرین آ جائے گی تم اس پر بیٹھ کر جا سکتے ہو اور یہ کہہ کر دیبریٹو وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن ڈیکو ٹرین نہیں پکھڑتا بلکہ وہ فٹبال کلب واپس آ جاتا ہے اور ایک بار پھر سے کھیلنا شروع کرتا ہے اور اس بار وہ بلکل اپنے انداز سے کھیلتا ہے اور بہت ہی بہت ہی بہترین طریقے سے گول کرتا ہے اس کا گول دیکھ کر اس کے کوچ بھی حیران ہو جاتے ہیں اور وہ ڈیکو کو بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں تم نے یہ کیا کیا وہ کہتا ہم سوری سر اس کے کوچ کہتے ہیں کہ دوبارہ کرو اور اس کے بعد وہ کئی گول کرتا ہے اور ڈیکو جو ابھی یوٹ ٹیم میں بھی نہیں تھا اسے سیدھا پرو ٹیم میں ڈال دیا جاتا ہے اور پندرہ سال کے ڈیکو کی پرفارمنس سے سینٹوز کلپ کئی سارے میچس جیتا ہے وہ کئی سارے گول کرتا ہے اور دھیرے دھیرے ڈیکو کا نام فیلتا ہی چلا جاتا ہے اور وقت آتا ہے سن 1958 کا اور اس سال ورلڈ کپ ہے لیکن ابھی ڈیکو ماتر 16 سال کا ہے اسی لئے اسے ٹیم میں شامل نہیں کیا جا سکتا لیکن جب ٹیمز کے پلیئرز کی انانسمنٹ ہوتی ہے تو اس میں آخری نام ڈیکو کا بھی ہوتا ہے اور یہ سننے کے بعد ڈیکو اس کی پتا سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ورلڈ کپ پر جانے سے پہلے ڈیکو کے پتاوں سے بولتے ہیں کہ برازیلینز کی اب فٹبال سے امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں پچھلا ورلڈ کپ بھی ہم ہار گئے اور اب تمہارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ سے بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر کچھ ایسا ہے جو میرے اندر کبھی بھی نہیں تھا جب میں فٹبالر تھا تو میں بھی جنگا اسٹائل سے کھیلنا چاہتا تھا لیکن جب میں شورٹ لینے کے لیے آگے بڑھا تو میرے اندر شک پیدا ہو گیا اور ڈبل مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے مجھے انجری ہو گئی اور میرا فٹبال ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا تم کبھی ایسا مت کرنا اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا لوگ چاہے کچھ بھی کہیں تمہیں اپنے بھروسے کو کبھی نہیں چھوٹنا وہ کہتا ہے کہ سمجھ گیا ڈیڈ اور اس کے ڈیڈ اسے ایک جرسی بھی دیتے ہیں جس پر پیچھے پیلے لکھا ہوتا ہے ڈی کو بولتا ہے کہ اس نام سے تو امیر لڑکی مجھے چڑھائے کرتے تھے اس کی پتا کہتے کہ نہیں جب وہ تمہیں جنگا اسٹائل میں کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ تمہیں اسی نام سے بلاتے ہیں اس کے بعد ڈی کو وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں پر برازیل کی پوری انٹرنیشنل ٹیم ہے اور یہاں پر پریکٹس میچ سے پہلے ڈی کو کے کوچ اسے وارننگ دیتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ تم جنگا اسٹائل سے نہیں کھیل ہوگے شاید یہ سینٹوس کلب میں چلتا ہوگا لیکن انٹرنیشنل لیول پر یہ پوری طرح سے فیل ہو جائے گا اور وہ ایسا اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ 1950 میں برازیل بہت بری طرح سے ہارا ہوتا ہے اور ابھی تک وہ یادیں ان کے دل سے نہیں نکلی ہوتی اور اسی لئے کوئی نہیں چاہتا کہ جنگا اسٹائل پھر سے فوٹبال میں آئے لیکن جب پریکٹس میچ شروع ہوتا ہے تو ڈی کو جنگا اسٹائل سے کھیلتا ہے کیونکہ اسے اپنے پتا کی بات یاد ہوتی ہے اور یہاں پر پریکٹس میچ کے دوران اس کے نی میں انجری ہو جاتی ہے اور اب کوئی امید نہیں ہے کہ ڈی کو انٹرنیشنل میچ کھیل پائے گا وہ اپنی موم کو کال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری نی میں انجری ہوئی ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ پتا نہیں ایک انجری کی وجہ سے اس کے پتا کا بھی فوٹبال پوری طرح سے چھوٹ گیا تھا اور آج وہ صفائی کا کام کرتے ہیں ڈی کو کہتا ہے کہ مجھ سے گلتی ہوگی مجھے اسکول میں ہی رہنا چاہیے تھا مجھے پڑھنا چاہیے تھا اس کی موم کہتا ہے کہ ایسا مس ہو جو ہم سب نے فیصلہ کیا تھا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم سب تمہارے ساتھ ہیں وہیں ڈاکٹر یہ بولتے ہیں کہ شاید اب ڈی کو اگلا سیزن کھیل پائے گا لیکن ڈی کو کو ریپلیس کرنے کے لئے اب بہت دیر ہو چکی اسے انہیں اپنے ساتھ لے جانے ہوگا تب ہی ریڈیو پر یہ نیوز آتی ہے کہ برازیل کی 1950 اور 1954 کی ہار کے بعد کیا برازیل اس بار ورلڈ کپ فائنل میں اپنی جگہ بنا پائے گا اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ برازیل کے کھلاڑی پرانے طریقے سے اپنے آپ کو انجڑ کر رہے ہیں اور یہ نیوز ڈی کو کے بارے میں ہوتی ہے اس بات سے اس کا کوش خفا ہوتا ہے لیکن وہ اسے کچھ کہتا نہیں ہے اور اب ورلڈ کپ شروع ہو جاتا ہے اور ڈی کو کی ڈاکٹر اسے بولتے ہیں کہ تم اپنا گھٹنا بچا کر رکھنا کیونکہ اگر تمہیں گھٹنے پر چوٹ لگی تو شاید پھر تم اس ورلڈ کپ میں ایک بھی میچ نہ کھل پاؤ اور ڈی کو بھی ایسے کرتا ہے اور دھیرے دھیرے برازیل میچ جیتے ہوئے سیمی فائنل تک پہنچ جاتی ہے اور سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے فرانس کے ساتھ اور فرسٹ ہاپ سے پہلے فرانس اور برازیل ایک ایک سے برابری پر چل رہے ہوتے ہیں اور ہاف ٹائم کے بعد انہیں دوبارہ سے میچ شروع کرنا ہے اور جب یہ اپنے ریسٹ روم میں ہوتے ہیں تو ڈی کو جوز کے پاس آتا ہے کیونکہ جوز یہ بولتا ہے کہ اسے انجری ہوئی ہے اور وہ ابھی نہیں کھیلے گا ڈی کو اسے بولتا ہے کہ میں تمہاری طرح نہیں کھیل سکتا اگر تمہارا پیر ٹھیک ہو گیا تو تم واپس سے لے جاؤ وہ کہتا ہے کہ میرا پیر نہیں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پوری زندگی یوروپین بننا چاہتا تھا لیکن یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ میں یوروپین نہیں بلکہ برازیلین ہوں اور وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہیں یاد ہے کچھ سالوں پہلے جب تم نے جینگا اسٹائل سے فٹبال کھیلاتا تو سب کو چوکا دیا تھا اور آج ہمیں اسی گیم کی ضرورت ہے اور اسی لئے وہ باہر ہو جاتا ہے اور ڈی کو کو موقع ملتا ہے اب ڈی کو کے پاس بال آتی ہے اور ڈی کو اپنے اسی اسٹائل سے یعنی کہ جینگا اسٹائل سے فٹبال کھیلتا ہے اس میں ایک دوسرے کو پاس زیادہ نہیں کرتے بلکہ بال کو لے کر آگے بڑھتے جاتے ہیں اور ڈی کو بہت ہی بہترین طریقے سے سب کو چھکاتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور وہ گول کر دیتا ہے اور اسی گول کے ساتھ پورے سٹیڈیم میں شور مچ جاتا ہے سترہ سال کے ڈی کو نے اپنے اوپر وشواس کر کے برازیل کے لئے گول کر دیا اور اب سکور ہو جاتا ہے دو اور ایک یعنی کہ برازیل ایک گول سے آگے ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈی کو ایک کے بعد ایک دو گول اور کرتا ہے یعنی کہ اب اس نے تین گول لگاتار کر دی اور پورے برازیل میں خوشی کا جشن کا ماحول ہو جاتا ہے کیونکہ اب برازیل فائنل میں پہنچ چکی ہے اور یہ صرف ڈی کو کی وجہ سے ہوا ہے اور اب برازیل کا فائنل میں سویڈن کے ساتھ ہے اور جب پریس کانفرنس ہوتی ہے تو سویڈن کے جو کوچ ہوتے ہیں وہ برازیل کے کھلاڑیوں کا مزاہ کھڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ برازیل کی ٹیم انشاثن ہین ہے اور انیس سو پچاس میں جو ہوا تھا وہ ایک بار پھر سے ہوگا برازیل کا کوچ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور وہ اپنے پلیئرز کے ساتھ ایک میٹنگ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ کل فائنل میچ ہے اور میں نے چاہتا کہ دنیا ہمیں سویڈن کی طرح کھیلتے ہوئے دیکھی ہمارا اصلی کھیل ہے جنگا جو برازیل کو ایک الگ پہچان دیتا ہے مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کل کا میچ ہم جیتیں گے یا نہیں لیکن کل ہم انہیں ایک شاندار کھیل دکھائیں گے اور اب انیس سو اٹھاون کا ورلڈ کف فائنل شروع ہوتا ہے اور اس میں یہ دکھاتے کہ سویڈن کے پلیئرز چاروں طرف سے پیلے پر نظر رکھتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ پیلے کے پاس بال جائے اور چار منٹ کے اندر ہی سویڈن کی ٹیم ایک گول کر دیتی ہے اور اس گول کے ساتھ پوری برازیل کی ٹیم پورا برازیل ایک شوک میں ڈوب جاتا ہے کیونکہ اتنی جلدی گول کرنا ایک بہت بڑی بات ہے لیکن اگلے کچھ ہی منٹوں کے بعد ڈی کو سبھی پلیئرز کو بیٹ کرتا ہوا لگاتار آگے بڑھتا ہے اور وہ بھی ایک گول کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ برازیل اور سویڈن کا ایک ایک سے سکور برابر ہو جاتا ہے اور کچھ ہی منٹوں کے بعد برازیل ایک اور گول کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سویڈن ایک گول سے پیچھے ہو جاتا ہے اور سویڈن کے جتنے بھی پرشنسک ہوتے ہیں وہ سب کے سب صدمے میں آ جاتے ہیں پورے سٹیڈیم میں خاموشی شاہ جاتی ہے اور اس کے بعد برازیل رکھتا نہیں اور ایک کے بعد ایک وہ پورے پانچ گول کر دیتے ہیں حالکہ سویڈن اس میچ میں دو ہی گول کر پاتے ہیں اور اسی کے ساتھ برازیل نے اپنے پورے اتیاس میں پہلی بار ورلڈ کپ جیتا ہے اور اس جیت کے ساتھ پورے برازیل کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں لیکن یہ آنسو سن 1950 والے نہیں ہوتے ہیں یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اور سترہ سال کا یہ لڑکا جسے سب ڈیکو کے نام سے جانتے ہیں اب یہ پیلے بن چکا ہے اور اسے پوری دنیا پیلے کے نام سے جانتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فوٹبال کے اتیاس میں سن 1958 کا میچ چونکہ برازیل اور سویڈن کے بیچ میں تھا اسے کبھی کوئی نہیں بول سکتا اور اس میچ کے جیت کے ساتھ جینگا اسٹیل کو پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے پوری دنیا سیکھنا چاہتی ہے کیونکہ اب سب اس کے مرید ہو چکے ہیں اور 1961 میں برازیل کے پریزیڈنٹ یہ گھوشنا کر دے کہ پیلے ہمارے راشتر کی ایک ویراست ہے پیلے سترہ ورش کی عمر میں ورلڈ کپ میں گول کرنے والے اور جیتنے والے سب سے کم عمر کے کھلاڑی بنے اور اسی کے ساتھ ساتھ 1962 کا ورلڈ کپ بھی برازیل جیتا اور 1970 کا بھی اور ان سبھی میں پیلے کا ایک بہت بڑا یوگدان تھا اور آس تک کے فوٹبال کے اتیاس میں پیلے ایسے اکیلے کھلاڑی ہیں جنہوں نے تین ورلڈ کپ جیتے ہیں اور سب سے ادھگ 1283 گولز کا ریکارڈ بھی انہی کا ہے لیکن ایک ریکارڈ وہ کبھی نہیں توڑ پائے وہ تھا ایک ہی میچ میں پانچ گول کرنے کا اور یہ ریکارڈ پیلے کی پیتا کے نام تھا کیونکہ وہ بھی ایک فوٹبالر تھے اور انہوں نے ایک ہی میچ میں پانچ گول کیے تھے ان کے پیتا کا نام تھا ڈانڈینو ڈو ناسی منٹو اور اس کے ساتھ ساتھ اولمپک انٹرنیشنل کمیٹی نے پیلے کو صدی کا ایتلیٹ کہا تو یہ تھی کہانی مہان پیلے کی یہ فلم سن 2016 میں ریلیز ہوئی تھی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی موسیقی